شام کے پانچ بچ چکے ہیں آپ کے لئے تاکہ کوئی بھی اہم خبر آپ کی نظر سے چھوٹ نہ جائے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے دن کے خبر سے اور بلٹن کی شروعات اس گود نیوز سے کریں گے جو جی این ٹی اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہے جی ہاں 26 ستمبر سے نبراتر کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور اس موقع پر رام لیلا کے منچن کی پرمپرہ رہی ہے تو پچھلے دو سال کورورا مہاماری کے وجہ سے رام لیلا کا منچن نہیں ہو سکا تھا یہ آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن اس بار کوئی بندش نہیں ہے لہٰذا بھوے طریقے سے رام لیلا دکھائے جائے گی اس بار آپ کے لئے گود نیوز ٹوڈے پر بھی دشیرہ خاص ہوگا جی این ٹی دشیرے کو آپ کے لئے سپیشل بنانے میں لگا ہوا ہے رامائن کا ہر پرسنگ ہم آپ کو گھر بیٹھے دکھائیں گے شریرام کے جنموتصف سے لے کر راوان ود تک ہر ایک پرسنگ آپ کو گھر بیٹھے دکھائے دے گا رخ کرتگری خبر کا درگا پوجہ کے ساتھ ہی اتربارت میں کئی راجوں میں رام لیلا کو لے کر بھی تیاریاں تیز ہو جاتی ہیں دلی آیودیا کی چرچت رام لیلا کے علاوہ کئی اور علاقے اور شہر ہیں جہاں پارمپرک طور پر نوراتر میں رام لیلا کا آیوجن کیا جاتا ہے ہریانہ میں بھی رام لیلا کو لے کر خاص تیاریاں چل رہی ہیں بلکل آپ کو بتا دے یہاں کے امبالہ شہر میں ہونے والی رام لیلا کو لے کر کلاکاروں نے جھٹنا یہاں پر شروع کر دیا ہے یہاں روزانہ روی ہرسل کیے جا رہے ہیں کووٹ کی پاوندیاں ہٹنے کے بعد رام لیلا کے کلاکاروں کا اتصال دگنا ہو گیا ہے انہیں لگتا ہے کہ اس بار پہلے کے مقابلے کئی زیادہ سنکھیا میں یہاں پر درشک آئیں گے اور ان کی رام لیلا کو دیکھیں گے اس لئے تیاریاں بھی زورو پر تو کووٹ کی پاوندیاں ہٹنے سے سال تیواروں کا اتصال دونہ ہو گیا ہے جن تیواروں کی وجہ سے دنیا میں بھارت کا نام ہے ان کے رنگ اب کی بار اور چٹک ہونے کا بھروسہ ہے پشم منگال میں درگا پوجا کا ادصال کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کئی نامی گرامی پنڈال اس بار نیا کچھ پیش کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں نورت کولکتا کی چرچت ٹالا پرتے درگا پوجا کمیٹی نے گتی ٹھیم پر پنڈال بنایا ہے اس کا ادھگھاتن سی اے ممتہ بانا جی کر چکی ہے وہیں کولکتا میں ہی ایک دوسرا درگا پوجا پنڈال ہے شری درگا پوجا کمیٹی شری بھومی سپورٹنگ کلب نے بھی ایک الگ ٹھیم پر اپنے پنڈال کو ڈیزائن کیا ہے اس پنڈال کی ٹھیم ویٹیکن سٹی کو بنایا گیا ہے جس کا ادھگھاتن ممتہ سرکار کے منتری سجید بوس نے کیا ہے درگا پوجا کے پنڈال پورے پشن بنگال میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں کولکتا کے اگر بات کریں تو یہاں الگ الگ ٹھیم پر پنڈال بنایا جاتے ہیں اگر آپ کو ٹائم مشین مل جائے اور آپ گپت کال یا مورے کال میں چلے جائیں تو جیسا محسوس ہوگا ویسا اگر آپ کو محسوس کرنا ہے تو آپ بنگال آئیے درگا پوجا میں اور پرتیہ ٹالہ جو ہے درگا پوجا وہاں پر پہنچ گئے کیونکہ ابھی ہم جہاں ہیں وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی بہت پرانے زمانے میں آ گئے ہیں اور پاشان کی ایک وشال پرتیمہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما درگا کی پرتیمہ ہے جو دیکھنے میں لگ رہا ہے پاشان کی پرتیمہ ہے اور باہوبلی فلم میں جس طریقے کا ایک ماحول بنایا گیا تھا ویسا ماحول یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ یہ جو تھیم ہے اسے تھیم موشن ریت کا نام دیا گیا ہے یعنی موشن اور جو کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے پورا برمان چلتا ہے ایک شکتی اس کے پیچھے رہتی ہے ایک موشن اس کے پیچھے رہتا ہے اسی کو یہاں پر پریبھاشت اور درشت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ جو پورا کا پورا پندال پوری کی پوری پرتیمہ اور آس پاس کا آورن تیار کیا گیا ہے وہ ایک موشن ایک ریت کے تحت تیار کیا گیا ہے جیسے برمان میں کوئی شکتی چلا رہی ہو کوئی موشن چلا رہا ہو اس ایک تھیم کو یہاں پر پوری طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس زمانے میں نہیں ہیں بلکہ کسی اور زمانے میں پہنچ گئے ہیں دو دن بعد آتھا شردھا بھکتی اور شکتی کا مہاپرب مانی جانے والے شاردی نغراتر شروع ہو جائیں گے اسے لے کر دیش پھر میں تیاریاں چل رہی ہیں اتربھارت اور پشمنگال میں اسے لے کر خاص طور پر ماحول بننے لگا ہے پتری پکش کے بیچ پنڈال اور سجاوٹ کو لے کر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مادرگا کی ارادنا کا یہ پر دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے بلکہ آپ کو بتا دے پٹنا میں بھی درگا پوجہ کے لیے زور شور سے تیاریاں کی جا رہی ہے درگا پنڈال کے لیے تیش شدہ جگہ پر پنڈال کے لیے بنیادی دھاجے کھڑے کیے جا رہے ہیں دو سال بعد اس میں جرتا بھی بے روک ٹوک شرکت کرنے والی ہے اس سے پہلے نہ کیول گھنٹی کے پنڈالوں کی منظوری ملی تھی بلکہ لوگوں کو بھی شرکت کرنے سے روکا گیا تھا لیکن اس بار درگا اتصاب کا الگ ہی ماحول دکھنے والا ہے مارا سوستہ نویوک سنگ درگا پوجہ سمیتی یہ ساٹھ ورسوں سے ہم لگاتار پوجہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگ نے کہا کہ ہم آپ کے ہر پرتیبند کو ماننے کو تیار ہیں مر جو ماں کا جو ہم اسٹھاپنا کرتے ہیں ماں کو ہم بھولاتے ہیں اس میں کوئی ہم کتائی نہیں کر سکتے اور جب تک جیویت رہوں گا تب تک مورتی نہیں بیٹھاؤں گا پنڈال نہیں لگاؤں گا مر مہا کا آبھان یہاں پر کروں گا اور سرکان نے پھر نانومتی دیا اور پرویٹڈ ہم لوگ کرتے رہے مگر ہم لوگ کا میند ہے تھا اور اس پوڈا سے ہمارا بھی دے ہے کہ ہم مورتی نہیں لگاتے پنڈال نہیں لگاتے ہم سانتی ست بھمنا بکاس اور لوگوں کے آپسی پریم کا یہ سندیش ہمارا ڈنگوڑا میرا سنگ نوگا سندرگا پوڈا رنگوڑا یہ دیتا رہا ہے لیکن اب رات رانے میں محض دو دن کا ہی وقت بچا ہے گجران جوکنگ گربہ کے لیے چرچت ہے یہاں بھی تیاریاں زور شور سے چل رہی ہے نو دن چلنے والے گربہ کو لے کر ایک الگ ہی اتصا یہاں لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے گربہ کو لے کر گریز یہاں ایسے ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے چھے مہینے پہلے سے ہی تیاریاں یعنی کی ریہرسرز شروع ہو چکی ہیں اور ان تصویروں میں ان پرزو ریہرسرز کو آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں ویسے تو اس میں پورا پریوار شرکت کرتا ہے لیکن اس بار صورت میں ٹرانس جنڈرز نے بھی گربہ کو الگ پہچان دینے کا فیصلہ کیا ہے ٹرانس جنڈرز نے دو سے تین مہینے پہلے سے ہی گربہ سیکھنا شروع کر دیا تھا اور اب اسے پرفارم کرنے کا سمجھ آ گیا ہے کہ ہم لوگ دو مہینے تین مہینے سے ہم لوگ گربہ کی نوراتے کی تیاری کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی گنپتی تھے تو گنپتی بھی بہت اچھے سکھ ہو گیا ابھی نوراتری آ رہی ہے تو نوراتری کے لیے بھی ہم لوگ اتنی تیاری کر رہے ہیں اتنی خوشی کے مارے کہ دو سال سے کورونا کے مارے میں ہم لوگ گربہ نہیں کھل پائے تو اس سال کچھ اور انجوئے کرے اور اچھا لگے ہم لوگ مطلب گربے کی پریکٹس کر رہے ہیں لاشٹ تین مہینے سے پریکٹس کر رہے ہیں ہم سب اور پچھلے دو سالوں سے کورونا ہونے کے وجہ سے ہم لوگ سعی سے ماتا جی کے گربے نہیں کھیل پائے اور ماتا جی کا جو اتصا ہوتا ہے وہ ہم لوگ مطلب ہمارا تیوہر منہ نہیں پائے سعی سے تو اس سال جو نوراتری ہے جیسے گنپتی اس سال بہت دھوم دھام سے ہوئی ہے اسی طرح ہم گربہ کھیل کے دس دن تک ہم بہت آنندر اتصا منائیں گے اور ان لاس کے ساتھ گربہ کھیلیں گے اب بات جنون اور زد کی کر لیتے ہیں چترزگل کے جشپور زلے میں رہنے والی الیزابیت بیک نے کمال کر دیا ہے غریب پریوار سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی حمد اور حوصلے سے الیزابیت نے نئی اپلپد ہی حاصل کی ہے بیک کا سی ایف آئی نے سیلیکشن سائیکلنگ میں نیشنل گیمز کے لیے کیا ہے آدھی واسی سمودائے سے آنے والی الیزابیت نے 2015 میں پروفریشنل رائیڈرز کے بیچ لیڈیز سائیکل سے پچاس کلومیٹری ریس جیت کر سب کو چونکا دیا تھا اس کے بعد سرگوزہ آویدھائیک کی مدد سے پروفریشنل سائیکل دی جس کی بدولت اکٹوبر میں گجرات میں ہونے والے نیشنل گیمز میں الیزابیت ریس لگاتی دکھیں گی بلکل آپ کو بتا دی کہ الیزابیت کا یہ سفر سنگھرشوں سے بھرا رہا ہے پریوار میں دو بھائی اور ماتا پتا ہیں تھوڑی سی زمین ہے جس پر پریوار کھیتی کرتا ہے حالکہ یہ بھی اتنی نہیں کہ سب کا پیٹ بھر سکے خادیان یوجنا میں ملنے والے چاول ہی پیٹ بھرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایسے میں اپنی پڑھائی کے لیے الیزابیت کو دوسرے کے گھروں میں چھاڑو پوچھا جیسے کام کرنے پڑے پھر باروی کی پڑھائی کے لیے امبیکہ پرگئی جہاں ایک ڈاکٹر کی کلینک میں کام کیا یہیں آنے جانے کے لیے ملی لیڈی سائیکل نے الیزابیت کی نئی کہانی لکھ دی جنون کے دم پی جار ہوں میرا کو خود پہ بھروسہ ہے میں اچھا وہاں پہ چھتیس گرڈ کے سائٹ پہ جار ہی ہوں میں کھلنے کے لیے تو میں وہاں اچھا پریدیشن کروں گے اور جیتنے کی پوری کوشش کروں گے میں اپنا پورا لگن لگا دوں گے وہاں الیزابیت تو سائیکل کا مطلب میں جائش سبھی کر کے میں آگے بڑھوں گی اور گھار کا مطلب میں نام رسن کروں گی دیش کا نام رسن کروں گی بول کے وہ مان دھیان لگا کہ وہ کار رہی ہے اور ابھی گزرات جار ہی ہے میں تو بولتا ہوں میرا بیٹی کو میں سابی کروں گا ایک ٹھو بیٹی ہے گول کے بولتا تھا بڑا ادنی بنوں گا اس کے بعد میں سابی کروں گا اس لئے ہم لوگ بھی ایک ٹھو بیٹی کو ابھی کھلا میں دنیا گھوم رہا ہے جہاں گھوم رہا ہے وہاں جا رہا ہے ہم لوگ اثیرواب دے رہے ہیں بہت اچھی روک سے گھوم بھام کے ابھی جہیں بھی وہ کھلا کرنے جا رہا ہے سب جیت کے آ رہا ہے تو میرا بیٹی کو میں اثیرواب دیتا ہوں صحیح کہتے ہیں ہمت اور حوصلہ ہو تو کوئی بھی دگر مشکل نہیں ہوتی ہے بڑھیں گے آگے کوشامبی زلے میں کسان کی ایک بیٹی نے کمال کر دیا ہے دیکھیں یہ بھی کافی اچھی خبر ہے ناشرل ایتلیٹکس دور میں بیٹی نے گولڈ میڈل جیت کر زلے کا نام روشن کیا ہے سنیتا کا سیلیکشن یوت ایشن گیمز کے لیے ہو گیا ہے اور اب اس کی بانگلورو میں ٹریننگ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد سنیتا کوئیت میں ہونے والے یوت ایشن گیمز میں شرکت کرنے جائیں گے سنیتا کی اس وپلبدی سے پریوار اور گاؤں والے بہت خوش ہیں گھر پہنچنے پر سنیتا کا گاؤں والوں نے زوردار سواگت کیا پھول مالا پہنا کر گاؤں والوں نے نہ کیول سنیتا کا موں بیٹھا کر آیا بلکہ اسے بھوشے میں ہونے والی پرتیوگتاؤں کے لیے شب کام نائے بھی دیں اور اب رکھ کرتے ہیں تمیلاڈو کا تمیلاڈو خادی کرافٹ کی طرف سے چننے میں کولو ڈال کی پردرشنی لگائی گئی ہے نوراتری کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پردرشنی کا آئیوجین کیا گیا ہے دس دنوں تک چلنے والی اس پردرشنی میں الگ الگ طرح کی مورتیاں سجائی گئی ہیں یہاں اس بار 35 سٹال لگائے گئے ہیں اور اس میں رکھی پرتباؤں کی کیمت پانچ سو روپے سے سادے کی کیمت بھلے ہی زیادہ آپ کو لگے لیکن ان مورتیوں کے نرمان کے پیچھے لگی مہنن اور مہین کلاکاری بے جوڑ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں کھجے چلے آتے ہیں اس پردرشنی میں اس بار قریب ڈیڑھ کروڑ کا کاروبار ہونی کے سمبھاونا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس سے ان چھوٹے ادھیمیوں اور کلاکاروں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے پردرشنی میں اپنی کلاکی نمائش کی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کلاکو بھی بڑھاوہ ملے گا بڑھنگے آگے اتراخن کے مدرسوں میں بچے اب NCERT کی کتابیں پڑھیں گے یہ فیصلہ اتراخن کی پشکردھامی سرکار نے لیا ہے اور اس کے لیے ایکشن پلان بھی تیار کر لیا ہے اتراخن کے وہ مدرسے جو کس سرکار کے ادھین چل رہے ہیں ان میں NCERT کا سلبس لاغو کیا جائے گا اتراخن وقت بورڈ میں ریسٹرڈ سبھی مدرسوں میں اب آم سکولوں کی طرح NCERT کا سلبس لاغو ہوگا ان مدرسوں کے لیے CBSC بورڈ سے مانتہ لی جائے گی ان کے علاوہ رڑکی کے رحمانیہ سمیت دس مدرسوں کو سمارٹ بنایا جائے گا اور ان سمارٹ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو بورڈ کی اوڑ سے ٹیپ بھی دی جائیں گے بھارتی نو سینہ کو اور زیادہ گھا تک بنانے کے لیے رکشہ منترالے نے دوہری بھومکہ والی برہموس مسائل اسے دینے کا فیصلہ کیا ہے رکشہ منترالے نے برہموس مسائل بنانے والی کمپنی بی اے پیل کے ساتھ ستے سے ستے پر مار کرنے والی برہموس مسائل کی دوہری بھومکہ کے لیے ایک قرار کیا ہے جو سترہ سرو کروڑ روپے کا ہے درکل ان میزائلوں کو سیوہ میں شابل کرنے سے نیوی کے بیڑی کی طاقت میں اضافہ ہونا تیہ ہے بی اے پیل یعنی کی برہموس ایرو سپیس پرائیوٹ لیمیٹڈ بھارت اور روس کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جو نئی پیڑھی کی ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی مزائلوں کو بڑھاوا دینے میں اہم یوگدان دے رہا ہے یہ مزائلیں دوہری بھومکہ نبھا سکتی ہیں انہیں زمین کے ساتھ ہی جہاز سے بھی داگا جا سکتا ہے چلیے اور اب بات منورنگن سے جڑی گود نیوز کی کر لیتے ہیں آپ دلی انسی آر میں رہتے ہیں اور بارش دیکھ کر بور ہو چکے ہیں تو مود ریفرش کرنا اگر آپ چاہ رہے ہیں تو یہ موقع خاص کر کے آپ کے لیے ہیں ویسے صرف دلی انسی آر کے لیے ہی نہیں بلکہ دیش کے کسی بھی حصے میں اگر آپ ہوں تو آپ کے لیے آخری چند گھنٹے بچیں جب آپ سستے میں اپنا اور اپنے پریوار کا منورنجن کر سکتے ہیں کیسے انال دراصل ملٹی پلیکس ایسسیشن آف انڈیا آج سنیما ڈی بنا رہا ہے جس کے تحت کوئی بھی فلم آپ کیول پچھتر روپے میں دیکھ سکتے ہیں ٹکٹ کا یہ پرائس آپ کو ڈریکٹ باکس آفیس اور آن لائن دونوں پر ملے گا لیکن آن لائن میں آپ کو جی ایس ٹی اور دوسرے چارجز دینے پڑیں گے تو ایسے میں بینا وقت گھوائے آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلی ایسی کے ساتھ شوتہ اور آن لائن کے ساتھ اس خاص بولٹن میں فلال اتنا ہے